اسلام علیکم ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں اور سردیوں میں بالوں کے بہت سارے پرابلمز جو ہیں وہ کھل کر سامنے آتے ہیں تو آج ہم انڈے کی زردی سے بہت بہترین سا بالوں کے لیے ماسک ریڈی کریں گے اگر آپ کے بال جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ٹوٹتے ہیں روکھیں ہیں بے جان ہیں ان میں کوئی بھی جان نہیں ہے سلکی نہیں ہے زیادہ ٹوٹنے کی وجہ سے آپ کے بالوں کے اندر جو ہے وہ گنج بنا چکے ہیں بال بہت زیادہ لائٹ ہو چکے ہیں اور دوبارہ سے نئے سیرے سے بال بھی نہیں آ رہے اور اس کے علاوہ آپ کے بالوں کے اندر جو ہے وہ سکیل پا چکی ہے ڈینڈر پا چکی ہے جو کہ جانے کا نام نہیں رہی تو یہ ریمیڈی آپ کے لیے ہے جس سے آپ کے بالوں کی ریگ روتھ ہوگی تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے دو درت ایلو بیرا کی سٹکس لے لی ہیں فریش آپ نے ایلو بیرا کا استعمال کرنا ہے اس کے اندر اس کی جو ییلو والی جیل نکل رہی ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے اس کو ہم اسی طرح سے پلیٹ کے اندر ٹریڑا کر کے رکھ دیں گے تاکہ اس کی جب ہم فریش کٹنگ کرتے ہیں تو جو جیل نکل دی ہے وہ اسی طرح سے پلیٹ کے اندر نکل جائے گی اور اس کو ہم ویسٹ کر دیں گے اتنی دے تک ہم ایک ادر انڈا جو ہے وہ بول کے اندر توڑ لیں گے اور بول کے اندر انڈا توڑنے کے بعد آپ نے اس کی زرتی کا استعمال کرنا ہے سفیدی کو آپ نے ریموو کر دینا ہے سفیدی کو آپ ملٹی پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں سکن کے لیے کوئی بھی ماسک بنا سکتے ہیں سو ویورز اس ریمیڈی کے لیے ہم یوز کریں گے انڈے کی زردی سفیدی کو ہم نے ریموو کر دینا ہے اب آپ نے لے لینا ہے ایک ادر مکسنگ بول مکسنگ جار اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینا ہے ایلو بیرا جیل آپ نے اس کے اندر کیسے ایڈ کرنی ہے مکسنگ اتر ہے اوپر والا پارٹ آپ نے اس کا اسی طرح سے نائف کی مطلب سے ریموو کرنا ہے فریش کا ایلو بیرا کا آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے لیے بازار سے مارگگر سے ایلو بیرا جو ہے وہ آپ نے بیکٹ والی یا ڈبی والی استعمال نہیں کرنی تو اسی طرح سے آپ نے اس کی واحد سے پogensیں گھانی تیدا ہے آپ نے اس scandal کی مدد سے اس طرح سے آپ نے اس کو نکال لینا ہے چیز یہاں بہت düşünس logs چند گئی ہے اس موپن کی مدد سے آپ دیکھ رہے آمگے کتنی ایزی لیے نکل چکی ہے تو بس آپ کے ہاتھ جو ہے وہ تھوڑے سے میسی ہو جائیں گے لیکن ہاتھوں کے اوپر جو ایلو گرا لگے گی اس کو آپ ڈائرائیکٹ اپنے فیس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں جس سے آپ کا فیس جو ہے وہ بہت ہی سوفٹ اور گلوئنگ ہو جائے گا اب اس کے اندر آپ نے انڈے کی زردی شامل کر دینی ہے ایک اور چیز اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ ہے یوگرٹ یوگرٹ جو ہے وہ آپ کے بلوکے بہت ہی بہتہین ہے پروٹین سے بربور ہے تین سے چار چیمچ آپ نے بھر کے اس کے اندر یوگرٹ کے آئیڈ کر دینی ہے یوگرٹ آپ کے بلو میں سے سکیلپ کو ختم کرتی ہے اب آپ نے اس کے اندر اولیو ایل آئیڈ کر دینے ہیں یہاں پر میں اولیو ایل استعمال کر رہی ہوں لیکن آپ کو ہی سب یو ایلی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اولیوائل کو اگر آپ پر ڈیریکٹ اپنے سر کے بالوں پر اپلائے کریں گے مساج کریں گے تو اس سے بھی جو ڈینڈرپ ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے لیکن اس ریمیڈی میں یہ صرف 2 ٹیبلی سپون استعمال ہو رہا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اچھی طرح سے یہ بلینڈ ہو چکا ہے اب اس کے اندر آپ نے ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے اور وہ ہے بنینا بنینا بھی بالوں کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا ہے سکن کے لیے بھی یہ بہت ہی زبردست ہے اس کو آپ کھائیں بھی اور اس کو لگائیں بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں چلیں جی یہاں پر میں بنینا کو بلینڈر کے اندر ڈال کر اچھی طرح سے بلینڈ کر لوں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ویکلی اس ریمیڈی کو کم سے کم دو دفعہ لازمی اپنے بالوں پر اپلائے کرنا ہے اس کو آپ نے لگانے کے بعد ایک گھنٹا چھوڑنا ہے اور اس کے بعد کوئی سا بھی اچھا سا شیمپو لے کر بالوں کو واش کر لینا ہے تاکہ اس میں سے جو اندے کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اس ریمیڈی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا کم سے کم آپ دو دفعہ لازمی ٹرائے کیجئے گا میں خود بھی اس کو پرسنلی استعمال کرتی ہوں اور میرے پارے اتنے سوفٹ اور سلکی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت زبردست ریمیڈی ہے اور اس کو آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا ٹرائے کرنے کے بعد اپنا فیڈبیک شیئر کیجئے گا زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کی بغیر مچ جائے گا ویورز یہ بہت ہی کمال کی ریسپی ہے بہت ہی کمال کی ریمیڈی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ آہستہ آپ کے بالوں میں جو ہے وہ سوفٹنیس آئی ہے سلکی ہو چکے ہیں آپ کے بال جو ہیں اور اس کے علاوہ ان کی گروت بھی سٹارٹ ہو چکی ہے ان میں سے جو سکیلپ اور ڈینڈرپ تھی وہ بھی ریمو ہو چکی ہے تو آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا اور اتنا بہت سارا کیا رکھے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ